اس وقت جو بہت بڑی مشکل بنی ہوئی ہے راتوں بیٹھ کے کوشش کر رہے ہیں جس میں ہم عراق کے ہائی لیول کے ذمہ داروں سے رابطے میں ہیں پاکستان کے ہائی لیول ذمہ داروں سے رابطے میں ہیں ایران کے ذمہ داروں سے رابطے میں ہیں اور قیادت کی رہنمائی میں کوشش کر رہے ہیں مشکل کیا ہوئی ہے میں آپ کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں اور میں ان دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو میرے خطبہ آگے بڑھاتے ہیں اور پیسج آگے بڑھتا ہے کلپ بنتی ہے مشکل کیا ہے عراق کی حکومت نے ایک نوٹفیکیشن اربعین سے پہلے جاری کیا تھا کہ جس ائرپورٹ سے آگے اس ائرپورٹ سے جاؤ گا اگر تمہارا ائرپورٹ تبدیل ہونا ہے تو تمہارا جو مندوب ہے وہ پاسپورٹ ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ چلا جائے گا اچانک سے انہوں نے ایک تبدیلی کی قانون میں اور تبدیل یہ کی کہ مندوب کو پہلے سے این او سی لینی پڑے تین دن پہلے چار دن پہلے جب ہم نے زباروں سے معلوم کیا کہ ان کی مشکلات کیا تو ایک مشکل ہی ہے ٹکٹ تھی پاسپورٹ تھا مابسی کا سارا سب کچھ تھا مندوب کو دیر سے پیدا چلا کہ اس این او سی دینے این او سی دینے میں چھے سے ساتھ دن لگ گیا نتیجہ کیا وہ ان کی فلائٹیں نہیں کر گئے اب اس مسئلے کو حل کر ظاہر ہے فائننشلی تو ہم نہیں ہلپ کر سکتے لیکن کوئی راستہ تو نکالا جا سکتا ہے میں یہاں پر پاکستان کے سفیر جو عراق میں موجود ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دن رات لگا کر جن کے پاسپورٹ گم ہو گئے ان کے پاسپورٹ ایشو کرانے میں تعاون کیا جن کے پاسپورٹ مسپلیس ہو گئے ان کے پاسپورٹ مثلا کل رات ایک بجے تک انہوں نے تعاون کیا یہ عام بات نہیں بنا سفیر تو فون بھی نہیں اٹھاتا میں ہر اس شخص کے لئے دعا کرتا ہوں جس نے ظاہر کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے تھوڑی سی بھی کوشش کی یا زیادہ کوشش کی ان کے لئے دروت پڑھتے ہیں یہ ایک مشکل ہو گئی دوسری مشکل ہی ہو گئی کہ پہلے کی طرح سوچتے تھے کہ ہم شام جانا چاہتے ہیں بلکل جائے یہ زیارت ہے آپ کا حق بنتا ہے مہاں سے آسان ہو جاتا ہے پاسپورٹ ائرپورٹ پہ رہ گئے ویزا الگ نہیں سکرے اب ایک نہیں مشکل آگئی تیسری مشکل جو اصل مشکل ہے اور جس کے لئے آپ لوگوں نے ڈھٹکے دعا کرنی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ عام طور پر کاروان کے ذمہ داران آج میں کاروان کے ذمہ داران کے لفظ سے سوال کر رہا ہوں کچھوں دو نمریاں وہ ہیں اس کا ذکر آج نہیں کرتا ٹائم نہیں وہ دو نمریاں بڑھ گئیں کاروان کے ذمہ داروں نے ہمیشہ ہوتا ہے کوئی نہیں بات تو نہیں پروگرام بنایا ہے کراچی سے نجف بغداد وہاں سے پھر شلمچے یا جو بھی بورڈر ہے ایران جائیں گے ایران سے زیارتیں کرتے ہوئے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے کہ ایک آدمی نکلتا ہے تو تقریباً ان زیارتوں کو کر آتا ہے باقی مدینہ کی زیارت باقی اللہ وہ بھی نصیب کر لے اتنا ڈیلہ آمین تو سبج نہیں آتی ہے اللہ تعالی سب کو ساری زیارتیں نصیب کریں اتنا ڈیلہ آمین اتنا ڈیلہ آمین مشکل یہاں پیش آئی ہوئے ہیں اور یہ بہت بڑی مشکل ہے اور یہ کوششیں سب ہو رہی ہیں یعنی رات ایک دیڑ وجہ تک قائد محترم ذمہ داران دوسرے لیکن کہ منٹ منٹ کا مسئلہ ہے پیسے ختم ہو رہے ہیں ٹائم ختم ہو رہا ہے ویزا ختم ہو رہی ہے اس سے پہلے ایک میسیج دیتا جاؤں جب آپ بائی روڈ عراق زیارت کے لئے جائیں تو ویزا چیک کر لیجئے گا اگر انہوں نے سات دن کی ویزا دی مجھ جائیے گا اس لیے کہ آپ کو وہاں پہنچتے پنچھے ساڑھے پانچ چھے دن لگ جاتے ہیں آپ سات دن میں انٹر نہیں ہوئے تو آپ کی ویزا ایک کافلہ اس وقت ایران میں اسی میں فسا ہوا ہے چلیں آگے بڑھ سن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران میں جو شرارت کرنے والوں نے شرارت کی ہوئی ہے تاکہ نظام کو وہ کیڑ کے پھیک دے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو امام زمانہ کے آنے تک مضبوط رکھے گا یہ ہوئی نا آمین اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل نظام سے مضبوطی سے رابطے میں ایران نے اپنے اندرونی مسائل کی وجہ سے بورڈر برن کر دی اور جب ہم نے رابطہ کیا وہ مشکلات ہو رہے ہیں وہ کہنے ہمارے لئے مسائل ہیں کہ ان زبواروں کو پاکستان کیسے لائے جائے آج اس وقت تک پاکستان کے ذمہ داران ایران کے ذمہ داران عراق کے ذمہ داران اور آپ کا خادم مل کے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہیں تو ہمارے بھائی بہن اور اگر پوسٹ لی ہے تو ذمہ داری پوری کرنا میرا نتیجہ ملے یا نہ ملے اس سے میرا کوئی تار رہا ہے میں اپنی قیادت کے ہاتھ کو مضبوط کرتے ہیں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ یہ زبوار کسی طرح سے نکل آئیں یہاں سے آپ کو ایک میسیج دیتا ہوں اگر کوئی ایسا ذمہ دار ہے جو کسی شپ کا انتظام کرنے میں مدد کر سکے پھر وہ فائننس کیسے ہوں گے کیسے نہیں ہوں گے ایک مسئلہ اس طرح سے حل ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو بسرے سے شپ میں ڈال کر دوسرا راستہ یہ تو میری اپنی ایک سفارش ہے بھی اس میں کوئی عمل کی صورت نہیں ہے اصل مسئلہ یہ جو ہم سے گیرنٹی مانگی گئی ہے کہ یہ کیا گیرنٹی ہے کہ ہم اراک کے بارڈر سے ان کو اگر تافتان پہنچاتے ہیں بیچ میں یہ ضد نہیں کریں گے ہمیں مشہد بھی جانا ہے ہمیں کم بھی جانا ہے یا بیچ میں سے لوگ لفظ نہیں استعمال کرتے ہیں ایران کی حکومت کی یہ مشکل ہے وہ کہتے ہیں ہم جانے لیں راستے میں ان کے ساتھ کچھ ہوا تو ہم مو کیا دکھائیں گے یہ تو امام رضا کے مہمان ہیں نا ہم کیسے ان کو مثلا اللہ نہ کرے کوئی واقعہ ہوتا ہے اور شرارت کرنے والوں نے تو پہلے بھی ایک بس میں سے ضواروں کو اتار کے مارا تھا سب کیا تھا ہم اس کو نظام پر نہیں رہا تھے نمبر ایک مشکل یہ ہے کہ اگر اراک سے تافتان لاتے ہیں پھر کل دفتر قائد ملت جعفریہ نجف میں انہوں نے ضوار کے ذمہ داروں کو بٹھایا لیکن زمینی حقائق کو سمجھے وغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا میں نے آپ کے ذریعے یہ پیغام اس لئے پہنچایا ہے کہ اس وقت سب جگہ یہ بات پہنچنی ہے کیا پتا کوئی ایک شخص یا کوئی ایک بہن ایسی نکل آئے جس کے ذہن میں کوئی ایسا راستہ نکلتا ہو کہ ہم اپنے ان ضواروں کو اچھا ابھی تک اس وقت تک ہم لگے ہوئے ہیں اگزیک تعداد بھی پتا نہیں چل رہی آج شاہ انشاءاللہ عراق کے وزیر داخلہ سے میٹنگ ہے انشاءاللہ اور اس میں راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی ایک ہمیں تعداد چاہیے اگزیک میرے پاس جو دفتر قادم ملے جعفیر نجف نے بھیجا ہے وہ چار سو چھے لوگ ہیں جن میں سے دس کے پاسپورٹ کا مسئلہ حل ہو گیا ایک اور کاراوان کا مسئلہ ایک اور طریقے سے حل ہو گیا ان کی ٹکٹوں کا ابھی وہاں پر ایرلائن سے بات ہو رہی وہ کوئی راستہ نکال دیا جائے گا جلدی وہ گھر آئے انشاءاللہ سلامت سے لیکن جو باقی ہیں کوئی چار ہزار کہہ رہا ہے کوئی چھے ہزار کہہ رہا ہے کوئی دس ہزار کہہ رہا ہے یہ بھی ایک ہماری یہ ہماری کمزوری نہیں ہے لیکن بہت سے زواروں کو پتہ ہی نہیں چل رہا بہت سے کاراوان سالار اپنی کوششوں میں لگے تو ہم اگر میری بات کہیں پہنچتی درخواست کرتے ہیں فوری طور پر دفتر رقائدے میں لیتے جا فرین نجف میں رابطہ کر کے نام لکھو ہم آپ کے فائننشز حل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دس بارہ لاکھ ڈالر پندرہ لاکھ ڈالر تک جاتا ہے ہم یہاں پر چلاب زدگان کے لیے چند کروڑ بھی مشکل سے جمع کر سکے تو ہم نہیں کر سکتے لیکن اگر کسی کے ذہن میں کوئی راستہ آتا ہے کوئی صورت نکلتی دیکھیں جمعہ کے خدبے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ تک بات پہنچتی ہے آپ کی برکت سے سوشل میڈیا زبان ایک دوسرے پتائیں گے آئندہ سالوں کے لیے حل کرنے کے لیے پہلے سے بیٹھیں گے اس لیے کہ زبوار ایک بہت مقدس شخصیت ہوتی ہے اور یہ زبوار اصل میں امام کا مہمان ہوتا ہے اور اگر ہم امام کے مہمان مہمان دہری میں تھوڑی سی بھی ہم تو امام کے نوکل بن کے کام کر رہے ہیں تھوڑی سی بھی کوتائی کر رہے ہیں تو شاید ہمارے عمال کا نہیں پتا کیا گا پہلے ہمارے مشکل کو آسان فرما